دادا جی آپ سے ایک بات پوچھو ہاں بیٹا پوچھو کیا بات ہے آپ اتنے گھنے جنگل میں کیا کر رہے ہیں بس بیٹا دل گھبرا رہا تھا اس لیے کچھ دیر کے لیے باہر آ گیا بابا جی آپ کا بچپن کیسے گزرا بتا سکتے ہیں مجھے ہاں بیٹا میں بہت شرارتی تھا میں بہت شرارتے کرتا تھا میرے گھر والے مجھ سے بہت پریشان تھی یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں چھوٹا تھا تو میں سکول میں بہت شرارتی کرتا تھا سر آپ اسے کیوں نہیں سمجھاتے جی سر آپ اسے اچھی طرح سمجھا لیں سر فریر میں مامی باپا کو کچھ نہ بتائیں سر میں کچھ نہیں کرتا سر سوری میں انگلہ سے ایسی کچھ نہیں کروں گا نہیں تمہارے مامی باپا کو بلانا پڑنا ہے تب ہی تم نے ٹھیک ہونا ہے تو چلو بچوں چھٹی کل پھر آئیں گے جی آپ نے مجھے بلایا بٹو کے لئے ہاں میڈم مجھے آپ سے بٹو کے بارے میں بات کرنی تھی جی کہیے اب میرے بیٹے نے کیا کر دیا یہ بچوں کو بہت تانکرتا آئے دن کوئی نہ کوئی اس کی شرارت رہتی ہے بہت اسے سمجھاتے لیکن یہ کہنا نہیں مانتا کیوں بٹو تمہارے سر سی کہہ رہے ہیں ہاں ماما سوری سر سی کہہ رہے ہیں سوری ماما میں سر نہیں کروں گا لیز ماما تو ٹھیک ہے آپ اپنے بیٹے کو لے جائیں ہمیں ایسے بچوں کی زورت نہیں ہے سر میں اس کے گرنٹی دیتی ہوں یہ انگر سے کوئی کام نہیں کروں گا پلیز آپ اسے سکو سے مت نکالیں ہمارا ایک ہی بچہ ہے اوکے میڈم آپ کہتی ہے تو یہ لاسٹ چانس ہے اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا ٹھینکیو سر آپ کا ٹھینکیو سر میں انگر سے ایسا کوئی کام نہیں کروں گا اوہ دادا جی آپ تو بہت شرارتی ہوتے تھے ہاں بیٹا میں بہت شرارتی ہوتا تھا اب تم نے بھی دیکھ لیا سن دیا بیٹا میری بات سنو آپ کبھی ایسا نہ کرنا سکول میں کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا مل جل کے رہنا ہے جی دادا جی میں ایسے ہی کروں گی جیسا آپ کہہ رہے ہیں مل کے رہیں گے اوکے دادا جی بہت اچھی تھی آپ کی سٹوری ٹھیک ہے بیٹا جیسا تم کہہ رہی ہو ایسے ہی بچے بنو دادا جی ہم اپنے گھر چلیں بہت رات ہو گئی ہے ٹھیک ہے بیٹا چلو اپنے گھر چلتی چلے دادا جی اپنے گھر چلو بیٹا گھر چلیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری دادا جی کی سٹوری اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا پلیز